دوستو نمسکار ویک اینولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج 20 مارج 2021 کو UPPCL TG2 کا جو ایکزام ہوا ہے فرسٹ سپٹ میں اس کا انالیسیس ہم اس ویڈیو میں کریں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اون لائن پیپر ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کو کون کون سی کیسن یاد رہیں گے اس لیے بہت کم کیسن ہمیں مل پاتے ہیں لیکن جتنے کیسن ملے ہیں اس پر میں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ اتر دینے والا ہوں نویدن رہے گا ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں لائک ویڈیو کو جرور کریں چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب جرور کریں انیس تاریک کو جو پیپر ہوئے تھے دونوں کا انالیسیس ہم دے چکے ہیں فیسٹ اور سیکنڈ سیفٹ کا 20 مارچ کے سیکنڈ سیفٹ کا بھی جلد ہی افلوڈ کر دیں گے جیسے ہی پیپر ہو جائے گا اس کے لئے نوٹیفکیسن بیل کو آپ پریس کر کے رکھیں اس ویڈیو کو لائک آپ جرور کریں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے سوالوں سے دوستو کہتے ہیں کہ سوال پوچھا ہے کہ یونیورسل موٹر کی نو لوڈ سپیڈ کتنے ہوتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں یونیورسل موٹر کی جو گتی ہوتی ہے وہ بھار کے ویت کروانو پاتی ہوتی ہے یعنی اگر موٹر پر نمن بھار ہوگا تو اچھ گتی اچھ بھار ہوگا تو نمن گتی اس لئے نو لوڈ پر موٹر کی گتی انتھ ہو سکتی ہے اب اپشن آپ کو کون سا ملا اگر ویری آئی کا اپشن تھا تو ویری آئی کی طرف جائیں گے انتھ کا اپشن ہے تو انتھ کی اور جائیں گے اگر دونوں اپشن ملتے ہیں تو پھر انتھ کی اور ہی جائیں کیونکہ سننے بھار تو پھر گتی انتھ سننے کا ویت کرمانوپاتی یا اپوجٹ ہم بات کریں تو پھر انتھ ہی ہوتا ہے اپشن کے حساب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہوا تھا آگے دوستو سوال پوچھا آئیسولیٹر میں سے کہتے ہیں کہ سوال تھا کہ ایک آئیسولیٹر کا اپیوگ کب نہیں کرنا چاہیے تو ہم جانتے ہیں آئیسولیٹر ایک ایسا ایک طرح کا سویچ ہے جس کو ہم تب اپیوگ میں لیتے ہیں جب پریپت میں سپلائی نہیں ہو یا پھر یوں کہیں کہ لوڈ نہیں ہو لائن ارجیت نہیں ہو بھار بند ہو چکا ہو پریپت سے آئیسولیٹ ہو چکا ہو اس کے بعد ہی کام ملیتے ہیں ہمیسا نو لوڈ پر اوپریٹ ہوتا ہے یعنی اس کو تب لیں گے جب لائن میں دھارہ پروائیت نہیں ہو یا پھر بھار سینجیت نہیں ہو ٹھیک ہے تب اپن کام ملیں گے اب اپن سے یہ پوچھا گیا کہ کب اپیوگ نہیں کرنا چاہیے تو اس سمیں نہیں کرنا چاہیے جب لائن میں دھارہ چل رہی ہو یا پھر لائن پر بھار سینجیت ہو تب آئیسولیٹر کو اپریٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں سوال پوچھا کہ سنکرونس موٹر میں لوڈ بہن کرنے کے علاوہ اور ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں تو سنکرونس موٹر جو ہے یہ پاور فیکٹر ایمپرویمنٹ کے بھی کام میں آتی ہے یعنی ہم اس سے پاور فیکٹر صدارنے کے لئے بھی یوج کر سکتے ہیں اس کی ایکسائٹیشن کو بدل کر کے جب اوور ایکسائٹ کر کے چلاتے ہیں تو یہ لیڈنگ پاور فیکٹر پر چلتی ہے تو ہم اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں آگے دوستو سوال پوچھا کہ فیرادے کے بائیں ہاتھ نہیں ہیں اب یہ فیرادے نہیں تھا لکھنے والے سے گلتی ہو گئی اسٹورین نے جیسا لکھا ویسا ہی ہم نے کوپی کر لیا فلیمنگ تھا یعنی فلیمنگ کے جو بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ اینڈ رول میں انگوٹھا اور ترجنی جو ہوتی ہے ترجنی پہلی انگلی کو ہی بولتے ہیں فور فنگر کو ہی بولتے ہیں تو انگوٹھا جو ہے وہ موٹر کی ڈائریکشن آف روٹیشن کو درس آتا ہے اور پہلی انگلی جو ہے وہ فیل فلکس کی دیشا کو درس آتی ہے جو میڈل فنگر ہے وہ آرمیچر دھارہ کی دیشا کو سنکیت کرتی ہے اس اپشن کے ساتھ آپ کو جانا تھا آگے دوستوں کہتے ہیں کہ ایک سوال پوچھا کہ کون سی بیٹری میموری سمیندی بیٹری بھی کہلاتی ہے یعنی میموری سمیندی بیٹری تو سوال پوچھنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے بات اس کا اپشن جو ہے وہ لیتھیا مائن بیٹری ہوتا ہے لیتھیا مائن اپشن کی اور آپ کو جانا تھا جب اپشن دیا ہوا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ میموری بیٹری جو ہے یہ سب سے زیادہ سینسٹیگ بیٹری مانتے ہیں میموری سمیندی تو نہیں ہے ٹیمپریچر سمیندن سے علمانی چاہتی ہے اس بیٹری کو تاپ کی پردی کے جلدی پھول جاتی ہے اگر ٹیمپریچر پروپریس کا مینٹین نہیں رہتا ہے تو آگے دوستو سوال پوچھا پریپت میں اطریق تدارہ سے بچاؤ کون کرے گا اپشن تھا بھائی ریلے آئیسولیٹر تو دیکھو اب آئیسولیٹر تو نو لوڈ پر کام میں لیتے ہیں اب ریلے حالانکہ اوبرکرنٹ ریلے آتی جرور ہے جو اوبرکرنٹ سے ہمیں پروٹیکشن دے سکے لیکن اب پروپر نہیں لکھا تو اب تھرمل اوبرلوڈ ریلے ہے تو پھر وہ اوبرلوڈ سے بچاؤ کرتی ہے اس لئے پھر فیوج اپسن بیٹر رہے گا فیوج ریلے آئیسولیٹر اپسن دیا ہے تو پھر فیوج کی طرف ہی جائیں گے آگے کہتے ہیں سوال پوچھا آلٹرنیٹر میں لیگنگ پاور فیکٹر پر آر میچر رییکشن کیسا ہوگا آلٹرنیٹر میں آر میچر پرتی کے لیے جو ہوتی ہے وہ بھار کے پاور فیکٹر پر ہی نربر کرتی ہے پاور فیکٹر تین طرح کا لیگنگ لیڈنگ اور یونیٹی جب لیگنگ ہو تو ڈی میگنیٹائزنگ یعنی وی چمکن بولتے ہیں لیڈنگ ہو تو اس کو اپنا بولتے ہیں میگنیٹائزنگ یعنی چمکن ہونا اور ایک آئی پاور فیکٹر ہو تو اس کو بولتے ہیں کروس میگنیٹ یعنی چمکیے وکسوب ہونا وی چمکن میں چمکے فلکس گٹنے لگتا ہے میگنیٹائزنگ میں چمکے فلکس بڑھتا ہے اور کروس جو میگنیٹ ہوتا ہے اس میں چمکے چھتر کی ایک سمانتہ نشت ہوتی ہے تو لیگنگ پاور فیکٹر پر وی چمکن پر کرتی اس کی مانی جاتی ہے ڈی میگنٹائیجنگ اپسن کیوں جانا تھا آگے کہتے ہیں دوستو ایک سوال پوچھا کہ آلٹرنیٹر میں ایکسائٹیشن پریورتن سے کون نہیں بدلتا میں کلو وارٹ دیا تھا اور کیو یہ دیا ہوا تھا تو دیکھو ایکسائٹیشن سے واسطو ایک پاور جو ہوتی ہے نا ریال پاور وہ تو بدلتی ہے سنکرونائز ہونے کے بعد ایکسائٹیشن بدلنے سے واسطہ میں اس کی سکتی ہی بدلتی ہے وہ ریال پاور والی جو میگا وارٹ کلو وارٹ میں جو جنریٹ کرتا ہے نا وہ کیو یہ نہیں بدلے گا یہ آباسی سکتی ہے اپرنٹ پاور ہے کیو یہ میں کوئی پریورتن نہیں آئے گا آپ کو کیو یہ اپسن کے ساتھ جانا تھا اس میں کیو یہ آر جو ہے نا وہ بھی چینج ہوتی ہے دھیان رکھنا کیلو وارٹ ہے اور کیو یہ آر جو ریاکٹیو پاور ہے یہ دونوں چینج ہوتی ہے کیو یہ نہیں ہوتا آگے دوستو سوال پوچھا کہ یہ دی سیریج موٹر میں آر میچر دھارہ کو دس ایمپیر سے چودہ ایمپیر کرتے ہیں تو ٹورک کتنے گناہ ہو جائے گا اب بھئی یہ ڈیپینڈ کرے گا اپشن پر یہ دی اپشن پوائنٹوں میں تھا تو ون پوائنٹ نائن شکس ہو جائے گا اگر وردی پوچھی تو چھانمے پرتیشت کی وردی ہو جائے گی ویسے مان میں پوچھی تو لگ بگ دو گناہ وردی ہو جائے گی مطلب دو گناہ ہو جائے گا پہلے سو نیوٹن میٹر تھا تو اب لگ بگ دو سو نیوٹن میٹر ہو جائے گا کیسے آیا میں بتاتا ہوں ایسا کیوشن جب بھی آئے نا سیدھا طریقہ ہے اس کا جو کرنٹ پہلے دی ہوئی تھی اس کا ورگ کر دو تو دس کا ورگ کتنا آیا سو جو کرنٹ اب دی ہے اس کا ورگ کر دو چودہ کا کتنا آتا ہے ون نائن سکس دونوں کا ڈیفرینس کر لو بھئی کتنا آیا نائنٹی سکس تو اتنی ہی وردی ہے بڑا سیدھا سا ہے میں نے کروایا گیا کئی بار آپ کو یہ تو چھانوے کا انتر آ رہا ہے تو چھانوے پرتیشت کی ہی اس میں وردی مانی جاتی ہے اور پوائنٹوں میں دیا ہے تو ون پوائنٹ نائن سکس ہو گیا کیوں پہلے ون تھا تو اب ون پوائنٹ نائن سکس ہو گیا پرتیشت کے آدار پر چھانوے مانا جائے گا آگے دوستو کہتے ہیں کہ سوال پوچھا ڈی سی جنریٹر کی دکستہ ادھکتم کب ہوگی تو جب ویریابل لوس کونسٹنٹ لوس کے برابر ہو پریورتی تانی استیرانی کے برابر ہو تب ڈی سی جنریٹر کی ایفیسینسی میکسیمم ہوتی ہے آگے دوستو سوال پوچھا کہ اے سی ایس آر کا پورا نام کیا ہوتا ہے بہت سادہ انسا تھا بھئی ایلیمنیوم کنڈکٹر اسٹیل رین فورسٹ اس کا پورا نام ہوتا ہے یعنی ایلیمنیوم کی کچھ ٹویسٹیڈ تاریں ہوتی ہیں جو چالک کا کام کرتی ہے ایک اسٹیل کا تار ہوتا ہے جو رین فورس یعنی یعنی طریقے مجبوتی پردان کرنے کے لئے ہوتا ہے آگے دوستو سوال پوچھا ڈی سی موٹر میں اسپیڈ کو کم کیسے کہا سکتے ہیں ڈی سی موٹر میں اب یہ تو بتایا نہیں کی کونسی موٹر ہے یعنی سنٹ موٹر مان کر چلیں تو دو طرح کی گتی نیتی ہم کر سکتے ہیں سامانے مان سے کم سامانے مان سے عدی جب ہمیں سامانے مان سے کم گتی پرابت کرنی ہو تو آر میچر کنٹرول ویدی کا اپیوگ کرتے ہیں سامانے سے عدی کے لئے فیلڈ کنٹرول ویدی کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو آج کی فرسٹ سیپٹ میں کہتے ہیں کہ نیومیریکل بہت کم آئے تھے زیادہ نیومیریکل نہیں آئے اس لئے زیادہ گبرانے کی ضرور تو نہیں ہے آئے ضرور تھے لیکن کم آئے تھے وی 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 ایف کا اپیوگ پوچھا تو پورا نام ہوتا ہے ویریابل وولٹیج ویریابل فریکونسی اور یہ ایسی ڈرائیو میں کام میں آتا ہے بھئی ڈرائیو ہوتا ہے سپیڈ کنٹرول کرنے کے لئے تو انڈکسن موٹر میں ٹورک کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے جب ہم اس کی گھتی کو نینتیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا وی وی ایف کا اپیوگ کرتے ہیں وی ڈیس ایف فریکونسی یعنی وولٹیج فریکونسی کنٹرول اس ویریابل کا نام ہوتا ہے آگے دوستو کہتے ہیں سوال پوچھا ٹرانسپارمر کی کور کس داتو کی ہے تو یہ تو بڑا آسان سا ہے امید کرتا ہوں سبی کا صحیح ہوگا سیلیکون شٹیل ہوتی ہے بریج ریکٹی فائر میں ڈائیوڈ پوچھے تھے نو ڈاؤٹ کسی کو کوئی اس میں ہو ڈاؤٹ چار ڈائیوڈ کام میں لیتے ہیں اور ٹونگ ٹیسٹر کا سوال پوچھا کہ اوپیوگ کیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں ٹونگ ٹیسٹر بینا رکاوٹ کے دھارہ مہپن کا کاریہ کرتا ہے لیکن جان رکھنا کہ ایسی میں ہی نمہپن کرتا ہے یعنی ایسی میں بینا رکاوٹ کے دھارہ مہپن کرنا ایسی میں بینا رکاوٹ کے دھارہ مہپن کرنا ایسے دو اپشن ہے تو پھر آپ کو ایسی اپشن کے طرف جانا تھا اور آگے دوستو کہتے ہیں کہ سوال پوچھا اسٹار میں لائن کرنٹ پندرہ ایمپئر ہے بتائیے ڈیلٹا میں فیز کرنٹ کتنی ہے دیکھو بھائی پہلی بات تو یہ دھیان رکھنا کہ اسٹار کی اپیکسٹر ڈیلٹا میں جو لائن کرنٹ ہے وہ تین گناہ عدیق ہوتی ہے سیدھا سیدھا پوئنٹ دھیان میں رکھنا تو اسٹار میں پندرہ ایمپئر ہے تو ڈیلٹا میں لائن کرنٹ کتنی آئے گی پینتالیس ایمپئر اب جب ڈیلٹا کی لائن کرنٹ ہمیں پتہ لگ گیا تو فیز کرنٹ نکال دیں گے کیونکہ ڈیلٹا میں جو فیز کرنٹ ہے وہ لائن کرنٹ میں روٹ تھری کا بھاگ دینے سے آ جاتی ہے جب آپ پینتالیس میں روٹ تھری کا بھاگ دو گے تو لگ بگ پچیس پوئنٹ نائن ایٹ ایمپئر آ رہا ہے بھائی اس کا اتر تو لگ بگ چھبیس ایمپئر آپ کی فیز کرنٹ آ جائے گی اب سوال کیا تھا اس کی حساب سے دیکھ لینا دوبارہ سمجھ لو میری بات کو اسٹار کی اب ایک شاہ ڈیلٹا میں لائن کرنٹ تین ایمپئر ہے تین گناہ دیکھو دیئے یدی آپ سے ڈیلٹا میں لائن کرنٹ پوچھی تب تو پینتالیس ایمپئر ہو جائے گا فیز کرنٹ اور لائن کرنٹ برابر ہوتی ہے تو بس دوستوں یہی ملے تھے مجھے لگ بگ سترہ سے بیس کیسن کے آس پاس ابھی فیلال کے لیے ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور ٹیلی گرام کو جرور جوئن کر لینا وہاں پر میں اس کی پی ڈی ایف ڈال دوں گا تو یہ پی ڈی ایف سترہ کیسن کتاب کو مل جائے گی اور جیسے کیسن ملیں گے تو آپ کو پروائیڈ کروا دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک جرور کرنا چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا